ظلم السہنا بھی جرم ہے صاحب خود ہی خانہ خراب ہو گویا ایسے چپچا آپ سہتے جاتے ہیں ظلم السہنا سواب ہو گویا نہ کوئی ساتھ تھا میرے نہ کوئی پاس ہے میرے میں تنہا تھا میں تنہا ہوں مجھے تنہا ہی رہنے دو میری اعزاد بھی مٹی میرے اوقاد بھی مٹی میں مٹی تھا میں مٹی ہوں مجھے مٹی ہی رہنے دو خالی پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ دیکھ لو کوئی نہیں ہے آج میرے ساتھ دیکھ لو مجن کو دستیاب رہا قلب و جان سے وہ جاتی جاتی کہہ گئے اوقات دیکھ لو دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو الہی اتا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے تمہاری خوبصورتی تمہارا جمال تمہارا حسن جوانی کا نشاہ دولت کا گھمن تمہاری قابلیت کے چرچے تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں تو غرور کس بات کا کیا تم نے نہیں سنا کل نفس زائقت الموت انسان جب اندر سے ٹوڑ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیونے موجود ہوں نفرتوں کے بازار میں رہنے کا بھی عجب مزا ہے لوگ رولانا نہیں چھوڑتے اور ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے چینکھو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی کہاں وفا کا صلح دیتے ہیں لوگ اب تو محبت کی سزا دیتے ہیں لوگ پہلے سجاتے ہیں دلوں میں چاہتوں کے خواب پھر اعتبار کو آگ لگا دیتے ہیں لوگ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور گھر کی برکت بھی چند بچوں کا پالا تھا ایک ماں نے جتن سے ممتا کا صلح پھر بھی ضعیفے میں نہ پائی ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی مر جاؤ مگر زمیر کا سودا ہرگز مت کرو کیونکہ تمہارا سودا نہیں یہ نسلوں کا سودا ہے ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پر لوگوں کا مسلق فق محبت ہے محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قائد رہتے ہیں اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے مقصد سفر سے ہے کسی منزل سے کیا غرض اے موج زندگی تجھے ساحل سے کیا غرض کوئی مجازی پہ رک گیا کوئی مجازی پہ رک گیا تو کسی نے حقیقی کو پا لیا ہے تیز ہوایں نئی تہذیب کی لیکن میں سر سے دپٹے کو اترنے نہیں دوں گی انشاءاللہ ہماری توجہ بھی توبہ کی محتاج ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی افلاق کے پردوں سے جاری ہوا فرمان والأسر خسارے ہی خسارے میں ہے انسان میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سکھا جن کے گھونسلے توفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں مگر صبح ہوتی ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و سنا میں مصروف ہو جاتے ہیں مبارک یہ مبارک وہ عجب سی رسم ہے ابھی کلیجے پتھروں جیسے دعائے دیکھ لوگوں کی دوسروں کا دل دکھا کر سجدوں میں جنت تلاش کرنا چھوڑ دو مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں ایسا کچھ بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ نوز باللہ عورت چہنا اور عورت کو چہنا دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے میرے شوق کی یہیں لاج رک وہ جو دور ہے بہت دور ہے درد سب ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں کوئی بکھر کر مسکر آتا ہے تو کوئی مسکر آ کر بکھر جاتا ہے تم بات کتابوں میں تھوڑے لکھے تھے بہت سے سال لگے سال بھی جوانی کے کچھ لوگ آنسوں کی طرح ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں بہت بہت مجبور آنکھیں تھی بہت بے ربط جملے تھے ضرورت کو بیان کرنے سے ایک خوددار قاسر تھا اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے کوئی نہیں جان سکتا کہ مسکراتا ہوا شخص اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے زندگی نے ایک بات سکھا دی ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے اتنے بھی نادان نہیں ہم ہم کو پڑھنا آتا ہے کون سا لہجہ دل کی دنیا کون سا دنیا دنیا داری ہے کیس لئے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشمن تو کوئی آگ لگا دے میری غفلتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کروا دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرقہ ہے بزرگ نے جواب دیا آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو یہ پسند ہے اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتے داری پوری کتاب ہوتی ہے کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب نہ خراب کریں خوبصورت تھا اس قدر کے محسوس نہ ہوا کب کیسے اور کہا میرا بچپن چلا گیا جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتے دیکھ کر رکھتے نہیں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں